موسیقی 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 اسے مجبور مت کرو ایڈی وہ فنکار ہے فنکار کو اس کی مرضی پر چلنے دو مائیکل نے کہا اور ایڈی خاموش ہو گئی بہرحال وہ سب فہمین میں گھوس کر میں گاڑی میں بیٹھا تھا اور پھر گاڑی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر میں فہنودہ ہو گیا رات کی کسی حصے میں سردارے نہیں آ کر جکایا اوہ سردارے کیا وقت ہو گیا واہ استاد خود ہی سو گئے ہاں یار سوری کیا وقت ہوا ہے سارے تین بجے ہیں استاد دوسرے لوگ کیا پوزیشن ہے سو رہے ہیں سب زیادہ تو نہیں چڑھا گئے میں نے نگرانی رکھی تھی رات کیسی گزری ٹھیک نہیں استاد زیادہ تو تمہاری باتیں ہوتی رہیں تم فضول ہو آدمی ہو جاؤ انہیں جگہ دو اوہ کے بہت سردارے نے کہا اور چلا گیا میں نے اپنے ذہن کو بہت سے آزاد کیا اور تیاریاں کرنے لگا سردارے کو واپسی کی خاصی دیر تھی بہرحال وہ آیا تو اس کے ساتھ سب موجود تھے ہیلو سیسرو ایلیس اور مائیکل نے کہا ہیلو چلیں ہاں مائیکل میں تمہیں بتا چکا ہوں خاموشی سے ہی نکل چلنا ہے ہم تیار ہیں سیسرو تمہیں کسی کو ڈرائیونگ آتی ہے میں آؤ مائیکل دونوں فرس کلائر ڈرائیور ہیں ایلیس نے جواب دیا بیڈی گر لیکن تم اس پوزیشن میں ہو ایلیس اوہ میسٹر سیسرو رات کو تصویر خون کرم کیا تھا بی کہاں تھی تب ٹھیک ہے میں اقوی سیٹ پر سوں گا اوکے چیف میں تمہارے لئے بستر لگا دوں سردارے نے پوچھا نہیں بس کمبل کافی ہے میں ٹھیک کیے دیتی ہوں ایلیس جلدی سے بولی ابھی پچھلی سیٹ درست کرنے کے مہانے وہ خود بھی پچھلی سیٹ پر رہ گئی سردارے نے مسکر آ کر مجھے آنکھ مار دی بہار آسفر کرنے کا یہ انداز بورا نہیں تھا سردارے نے بھی بندباس کر لیا دونہ آوانہ کر دیا تو احمق تھے یا پھر چلا دونہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھے ان کے سیٹ پر سردارے اور روزیا اور اگلی سیٹ پر میں دراز تھا میں نے برابر ایڈی میرے کمبل میں بیٹھی تھی ایلیس نے گاڑی سٹارٹ کی پھر بولا چلے میسٹر سیسرو چلو میں نے بھاری آواز میں کہا چلو میں نے بھاری آواز میں کہا اور ایلیس نے گاڑی آگے بڑھا دی میں نے دوری سی گردن اچھکا کر میسٹر سپورٹ کے مکان کی روشنے دیکھی اور ایک تھنڈی سانس بھر کر لیٹ گیا ہماری جیپ بڑی سڑک پر پہنچ گئی تھی ایلیس اور مائکہ کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے سردارے کو سانس ہوں گیا تھا اس کے نزدیگ موجود دوسیا نہ جانے کی اس پوزیشن میں تھی میں بھی آنکہ بند کی ہوئے تھا اور ایڈی کے پاؤں میں دے سامنے تکا کر گردم کی پوچھتے لگا دی تھی جیپ کے سارے شیشے بند تھے اس کے اندر خوب گرمی ہو گئی تھی سردی کا احساس نہیں تھا رات کی وجہ سے ایلیس نے رفتار زیادہ تیز نہیں کی تھی اور نہایتا رامدہ سفر ہو رہا تھا میرا ذہن نیند سے بھاری تھا لیکن پی بی بہت سے خیالات آ رہے تھے اور شاید وہ میری طرف سے کسی تحریک کے منتظر تھی لیکن جب اس نے مجھے بلکل پرسکون دیکھا تو اپنے جاگنے کا احساس دلانے کے لیے بولی اس سرد ماحول میں گاڑی کی اندر کی گرمی کس قدر خوشکوار ہیں ہونی ہی چاہیے اگری سیٹ پرسے سردارے اردو میں بولا کیا کہا مسٹر پنٹو لوسیا بولی ہم تم سے کچھ نہیں کہا تو اپنے کام میں مصروف رہو سردارے نے جواب دی اور میں ہی ہسی نہ روک سکا تم بہت سور ہو سردارے سوری باس کیا کوئی تکر کرنے لگے تم سیسرو نہیں تم کتنے عظیم انسان ہو سیسرو کیسے انوکھے تم رحم دل ہو دولت مند ہو تم نے اپنے اوپر بے تہاشر رقم خرج کی ہے در حقیقت ہم سب اپنے خیالات سے سکت پریشان تھے ہمیں کتنا بڑا سہارا دیا تم نے کوئی بات نہیں ایڈی اس کے علاوہ تم کتنے بڑے فنکار ہو دل چاہتا ہے تمہاری انگلیں آنکھوں پر رکھ لو شکریہ ایڈی میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہی ایڈی اسی کا انتظار تھا اس کے ہجاب کے بند ٹوٹ گیا وہ میری طرف کھست گئی شاید میرا پہلے لیمش جا رہی تھی سیڈ بہت زیادہ کشادہ نہیں تھی لیکن بہر ہر کتنی ہی تنگ جگہ ہو مرد کے پاس عورت کے لیے کنجائش نکل ہی آتی ہے ایڈی مجھ سے بھڑ گئے تمہارا فتم کہا ہے سیسرو اسمان پر کیا مطلب اس نے اس انداز میں اپنا ہاتھ سرکایا جیسے صرف اتفاق ہو میرے بطن میں جنگاڑیاں سے دوڑنے لگی میں نے اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا ایڈی نے بھی مزید کچھ نہ کہا ہاں وہ اپنا وہ ہارشائر بولی گئی تھی جو میرے بطن میں لہریں دوڑا رہا تھا ایڈی خموش تھی وہ میری طرح سے کچھ منتظر تھی لیکن لینڈ روئر میں صبح ہونے سے کچھ قبر میری کوئی حرکت بکار تھی ایڈی کی حرکت میں مجھے کچھ اور پزر ہوئے انسان یاد ارادی ہے یہ یادیں یہ ہی مانکتیں کاش کوئی میرا برین بوش کر دیں کاش مجھے اپنا پرانا وقت یاد نہ رہے کاش مجھے بھول جانے کی کوئی قوت حاصل ہو جائے کاش اور پھر ایڈی کے ساتھ نے کچھ اور جنبش کی اس کی انگلیاں سکرنے لگی اور اب میں بھی پرداشت نے کر سکا میں نے ایڈی کو خود پر کھیچ لیا اور ایڈی کے اپنے اوپر میرے ہوتوں سے چپکا دیا ایلیس ڈرائیونگ کرتا رہا پھر جب وہ تھک گیا تو اس نے گاڑی روگی اور اب ڈرائیونگ کی جگہ مائیکل نے سنبھال لی دونہ فراغ دین اور جوانوں نے ایک بار بھی اپنے بیویوں کی طرح توجہ نہیں دی تب صبح کی روشنی نمدار ہوئی اور اس کے ساتھ گصبہ گرافر کے حسار سہدار شاید گہری نینس ہو گیا تھا لوسیا کی بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی میں آرے دی سنبھل گئے تھے میں کمبل لپیڑ کر اٹھ کر بیٹھا اور بیٹھنے سے مجھے سی دوسری جانب لوسیا سردارے نظر آنے لگے جو دوسرے میں گتھ پڑے تھے ہاتھ لٹکائے کر سردارے کے شانے میں چھٹکی لی اور سردارے اچھر پڑا یہ کیا بتمیزی ہے اس نے شاید لوسیا سے کہا لیکن لوسیا سو رہی تھی اس نے گردن اٹھائے مجھے دیکھ کر سنبھل گیا معاف کرنا استاد وہ اٹھتے ہوئے بولا اور اٹھتے سے لوسیا کے بطن کا کھل گیا اس کے لباس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے سردارے نے خوفزدہ انداز میں جلدی سے کمبل اس پر ڈال دیا اور پھر میری تر دیجنے لگا صبح ہو گئی ہے میں نے کہا ہم لوگ گرافن پہنچ گئے ہیں اگلی سیڑ سے مائکر کی آواز آئی ہاں مجھے قسم سے رکھ کر ناشتہ کریں گے یہاں دھون بہت ہے یہ دھون تو بہت دور تک گئی ہے درون مشکل تو نہیں ہوگی کوئی خاص نہیں بیسے یہ راستہ زیادہ اچھا نہیں ہے خیر دکھا جائے گا چلتے رہو میں نے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم گرافر میں داخل ہو گئے قسمے کے وسی پتھریلے چونک کے کنارے مائکر نے کار روک دی چھوٹی چھوٹی دکانیں بنتیں ہاں کہوہ خانے کھل گئے تھے وہاں سے دعوان نظر آ رہا تھا مائکر نیچے اتر گیا پھر ہم سب ہٹھ کر بیٹھ گئے مائکر کہوہ خانے میں جا کر کافی کا آرڈر دے آیا اس معمولی سے کہوہ خانے کی کافی کے بارے میں میں نے سوچا تھا کہ بس کافی ہی ہوگی لیکن کافی پی تو تبید خوش ہو گئے اتنی لذیز تھی میں نے تین کم پیئے سردارے نے چار پاکی لوگوں نے دو دو مٹن رول ہم نے کھائے جو بہت امدہ تھے بلا شبہ حلکہ پھلکہ لیکن بہت امدہ ناشتہ کافی نے جسمانے روپ ہونگ دی تب سٹیڑنگ سردارے نے سنبھال لی اور ہم گرافن سے نکل رہے قسمے کی دوسری طرح پہاڑوں پر بھی پناہ برٹ تھی پگلی ہوئی برٹ کا پانی سڑک پر بہہ رہا تھا اور برٹ کی گہری دھنٹ چھائے ہوئی تھی بارہ رہا ڈرائیونگ خطرناک تھی میں سردارے کے پاس ہی بیٹھا تھا امدہ جگہ ہے استاد ارے یہ کیا اچانک سردارے چونک پڑا کیا وہ سرخ نشان اور میں نے بھی سرخ نشان دیکھا جو سڑک کے بیچوں بیچ تھا خطرے کا نشان ہے سردارے بولا چلو دیکھیں تو صحیح میں نے کہا اور ہم کچھ اور آگے پھڑھ کر نشان کے قریب پہنچ گئے تب کسی طرح سے قادمی نکلا اور گاڑی کے قریب آ گیا مایکل اور دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو گئے آنے والا سپاہی کی وردی میں تھا کیا بات ہے میں نے پوچھا آگے سرخ خطرناک ہے جناب سپاہی نے جواب دیا کیوں رات کو برکت کا یہ بہت بڑا تودہ پھسر کا سرک پر آگی رہا ہے سرک بند ہے اوہ کوئی اور راستہ ہے آگے جانے کا آپ کسپے سے باہر نکل جائیں ایک زیلی سرک بائیں جانے سے ملے گی اس پر جا کر اس سرک سے مل جاتی ہے فاصلہ کچھ طویل ضرور ہوگا لیکن وہ راستہ صاف ہے چلو واپس موڑو میں نے سردارے سے کہا اور سردارے نے کار ریورس کی پھر اسے ایک مناسب جگہ سے مول لیا بڑی خطرناک چکا ہے مسٹر سیسرو اس سے قبر بھی ہم ایک بار یہاں گزرے ہیں ہماری رگاہوں کے سامنے خوفناک حادثہ ہوا تھا ایلیس تمہیں یاد ہے ہاں دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار لوگ لکمہ انجل بن گئے تھے کوہرام مچ گیا تھا لوسیا بولی کیا حدثہ ہوا تھا سردارے نے پوچھا بہت سے مزدور سڑک تعمیر کر رہے تھے کہ برف کا ایک عظیم تعدہ ان پر آگی رہا سب کے سب برف کے دھفن ہو گئے کئی دنوں میں ان کی لاشیں نکالی جا سکی تھی ارے باپرے سردارے اٹھو میں بولا اور میرے ہونٹو پر مسکراہت آگئی خوفزدہ ہو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا کسی حد تک استاد ایسی اندھے کی موت سے میں بہت ڈرتا ہوں موت تو موت ہے استاد مرنے کے بعد بھی سردی سے کامتے رہو سردارے مسکرے انداز میں بولا ایک بار پیر ہم گرافن سے گزرے اور واپس اس سڑک پر آگئے جس سے آئے تھے زیلی سڑک کافی آگے جا کر ملی تھی لیکن اس کے کنارے بھی برسے دھگے ہوئے پہاڑ کھڑے تھے ڈرائیونگ بہت خطرناک تھی لیکن گرافن میں قیام ہمانکت ثابت ہو سکتا تھا چنانچہ ہم چلتے رہے ہاں ویسے سب ہی مستاد ہو گئے تھے اس وقت کسی کے ذہن میں کوئی لطیب بات نہیں تھی سب کی نکاحیں دور دور تک بھٹک رہی تھی اور ہم ہر گزرنے والے تودے کی منتظر تھے سردارے انتہائی ہوشیاری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا گوہ کہر کی وجہ سے بہت سی سڑک نظر نہیں آ رہی تھی لیکن بھی بھی سردارے نے رفتار کافی تیز کا رکھی تھی ہوا ایڈی چونکر بولا ضرور کہیں تو تودہ گیرا ہے لیکن آواز اکب سے آئی ہے لوسیا بولی چلتے رہو پنٹو جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نے کہا سردارے نے پھر گاڑی آگے بڑھا دی یوں ہم نے کافی وقت میں یہ سڑک تیہ کی اور پھر چوڑی ساف ستری سڑک پر آگئے اس کے آگے کا موسم زیادہ کہہ علود نہ تھا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ پہاڑیاں بھی بڑھ سے صاف نظر آنے لگیں کہیں کہیں کروکی سالویا اور اینی مون کے پھلوں کے کتے نظر آ جاتے مہور سے خوف کی قیفت ختم ہو گئی تھی دور بہت دور سویزر لینڈ کے سب سے انچے ازلی چوڑٹی میٹر یار نظر آ رہی تھی سیاہ اور دھن میں ڈھکی ہوئی سردارے نے لینڈ روور کی رفتار کافی تیز کر دی اور اب ہم برن کے قریب ہوتے جا رہے تھے جہاں نہ جانے کون کون سے نئے ہنگامے ہمارے منتظر تھے لینڈ روور کا سفر ہب بقائدگی سے جاری تھا یوں بھی برن سے برن کا فاصلہ زیادہ دو گھنٹے کی مسافت پر ہے راستہ نہائی سے سب دو شادہ موسم اگر ٹھیک ہو تو سفر کا لطف آ جائے میں نے سوچا اور یہ سوچنا جانے کہاں جا کر ٹکرائی جو چو ہم برن سے دور ہوتے گئے موسم صاف اور چمکدار ہوتا گیا پتلی سرنگ بل کھاتی ہوئی ایک خوبصورت وادی سے گزر رہی تھی کہ وادی کے آخر سروں پر تاہتے نظر پر پہنچ پہاڑوں کی کتارے نظر آنے لگی خوابوں کی دنیا سویسر لینڈ شروع ہو چکا تھا نیلی پور سکون جیلیں سر سب سمیدان قدرتی مناظر کی بہتات تھی سویسر لینڈ کے بارے میں میں نے بہت کچھ ہونا تھا لیکن اس سے قریب سے دیکھوں گا تصور بھی نہیں کیا تھا باہر ہر قدرتی مناظر کے سرزمین میرے سامنے تھی اور میں اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا صرف میں ہی نہیں حسین وادیوں کی دلکش آنکھوں نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی سب ہی خاموش تھے ماہو نے ان پر کافی حصر لگا دیا تھا اور ان کی زبانوں پر طالبی وقت کافی تیزی سے گزرا خود ڈرائیونگ کرنے والے کو بھی رفتار کا حساس نہیں ہوا اور پھر برن کی خوبصورت امارتے نظر آنے لگی تب ہم سب چونکے ارے برن آ گیا یہ ایڈی کی آواز دی اور اس انکشاف پر سب چونک پڑے اوہ برن آ گیا سردار حیرت سے بولا اور میرے ہونٹوں پر ایک مسکراہت پھیل گئی فاصلے کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکا سیزیلنگ کے مضافات ایسے ہی حسین ہیں لوسیا نے کہا برن میں کہاں کہ ہم کریں گے موسیو ایلیس نے پوچھا اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا یہ اس لوگ مستقل ہمارے ساتھ ذہنے کا پروگرام بنا رہے تھے بہرحال ابھی تو عبددہ ہے خود سمجھ جائیں گے اس کے علاوہ سردارے سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے ممکن ہے وہ ابھی ان لوگوں کو چھوڑنا پسند نہ کریں ہم لوگ مشورہ کریں گے میں نے کسی قدر خوش لہجے میں کہا لیکن ان افراد کی دل انسانوں سے اس لہجے میں کوئی پروان نہیں تھی ایلیس پر خیال انداز میں گردن ہنانے لگا اور دوسرے لوگ خاموشی تھے تھوڑی دیر کے بعد ہماری گاڑی برنڈ میں داخل ہو گئے سڑک کے راستے پر خوش آمدید کا بورڈ لگا ہوا تھا سفیز رنگی حسین امارتوں کے کتار دور تک پھیلی ہوئی تھی ان کے بارے میں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسی امارتے ہیں انہیں رہائشی مکانات بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کی طرزیں تعمیر ایسی نہیں تھی نہ ہی کسی قسم کے بورڈ وغیرہ لگے ہوئے تھے جن سے پتا چلتا کہ یہ کیسی مارتے ہیں بہرحال جادہ تجزل سے بے سوط تھا کیا پروگرام ہے استاد سردارے نے رفتار سوست کرتے کرتے پوچھا ان لوگوں کی سلسلے میں کیا رائے ہیں سردارے میں نہیں سمجھا دل پر آیا ابھی نہیں انہیں مرسلت رکھو گے نئی جگہ ہے استاد نہ جانے برن کے رڑکیوں نے ہماری توجہ دی بھی ہے یا نہیں کیوں نے ایک آت رات سردارے گردن کھرچائے ہوئے اور وہ اسکر آیا پھر اس نے اس کے لیے کیمپنگ ہی مناصب رہے گا ان لوگوں کو لے کر کسی امدہ ہوتر میں جائیں گے تو تماشا بن جائے گا میں نے سر دہجے میں جواب دیا جو استاد کی رائے چلو کسی سے کیمپنگ کا راستہ دریافت کرو میں نے کار سردارے نے سادر بندی سے گردن ہلا دی کاری پتل سرداری سے آگے بڑھ رہی تھی اور میں سویزر لینڈ کے ان حسین شہر کا نظارہ کر رہا تھا تب ہمیں پیٹرول پمپ پر پہنچ کے سردارے نیچے اتر گیا پھر وہ پیٹرول پمپ کے ملازم سے گفتگو کرنے لگا کیا گفتگو کر رہے تھے تم لوگ لوسیا نے پوچھا اوہ میں اپنی ساتھے سے مشورہ کر رہا تھا کہ کہاں کیمپ کیا جائے میں نے جواب دیا کیا کہا اس نے بس وہ کیمپنگ کا پتہ معلوم کرنے گیا ہے تمہیں کونسی زبان میں گفتگو کرنے لگتے ہو محصف ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم تمہاری زبان کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکے مائیکل نے بہت دیر کے بعد لبکشائے کی ہم دنیا کی بہت سی زبانوں سے واقف ہیں میں نے لاپرواہی سے کہا ان احماقوں کا زیادہ مو لگانے کو دل نہیں چاہا رہا تھا میں جانے کیوں یہاں آنے کے بعد ان سے طبیعت بیزار ہو گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد سردھارے آ گیا کیا رہا پتہ معلوم ہو گیا ہے لیکن بڑی مشکل سے کیوں وہ شریف آدمی انگریزی ٹھیک سے نہیں بول سکتا چلنچہ پہلے تو ہم دونوں اپنی اپنی زبان میں گفتگو کرتے رہے جو دنوں میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آئی اس کے بعد پھر انٹرنیشنل لینگویج اس زبان کی تب کہیں پتہ چلا انٹرنیشنل لینگویج میں نے تاجب سے پوچھا ہاں نواز صاحب وہ زمان جو زمان ہے آدم سے آج تک بولی جا رہی ہے یعنی شہروں کی زبان سردھارے نے گاری سٹار کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور میں ہنس پڑا جب ہم دونوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو میں نے اپنی داری پر حال پھیرا پیچرز پینے کے عداز پر دم لگایا پر خیمہ بنا کر دکھائے اور آخر میں اسے دس کا پہاڑا سنانے لگا تب کہیں جا کر بعد اس کے سمجھ میں آ سکی سردھارے نے کہا ہاں تمہیں معاملات میں کافی ماہر ہو میں نے ہستوے کہا آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے کس کی زبان کیسے سمجھی جس طرح خود سے سمجھائی ہوگی کیا یہ مشکل کام نہیں ہے تمہاری لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے میں نے گہری سانس لے کر کہا اور سردھارے نے فخریہ سے سینہ پھلا لیا وہ سینہ پھلائے پھلائے ڈرائیونگ کرتا رہا ہوشیاری سے یہ لاہور کا مال روڈ نہیں ہے میں نے کہا نام نہ لو اسطاد لاہور کا سردھارے ترپ کر بولا کیوں بس لاہور لاہور ہے پارٹ نمبر نائنٹین اختتام پذیر ہوتا ہے نوولز نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ ٹوئنٹی پہ سماتھ فرمائیے